اسلام علیکم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم آج سبھٹم پڑھنے جا رہے ہیں ایمالیہ اور عقیدہ رسالت انبیاء اکرام علیہ السلام کی صفات آج ہم پڑھیں گے انبیاء اکرام علیہ السلام کی صفات اللہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام بہت سوسیات سے نوازا ان کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے وحیدی صورت میں علم اور حکمت سے نوازا جاتے ہیں اور آن انسان میں بھی کوئی مثال نہیں ملتی نبی رسول اکرچل صاحب لیکن اپنے مرتبے اور اپنے اکر اور فہم دے دوار سے تمام مخلوق سے بلند تری بلند تری مقام پر فائز ہوتے ہیں اور فائد ہوتے ہیں اللہ درجہ اکرام کا انبیاء اکرام علیہ السلام محصول ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبیوت اور رسالت واہ بھی ہوتی ہے یعنی اتائی ہوتی ہے اپنی محبت سے کوئی نبی نہیں ملتا بلکہ اللہ کے فضل سے اللہ کا فضل جس کے اوپر ہو دے ملت نہیں یعنی منصف اور ربوت کسی خاص عمل یا پوشن کے ذریعہ اصل نہیں کیا جا سکتا یہ اللہ طرح کی طرف سے خاص اکرام اور خاص اکرام ہوتا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے جس طرح اللہ طرح کی اطاعت ضروری ہے اس طرح انبیاء اطاعت بھی ضروری ہے اللہ طرح کی قرآن پر انشاءد ہوتے ہیں امیاء اکرام علیہ السلام کی رسول کی طارق تم اپنے عمال کو ضائع نہ کرو امیاء اکرام علیہ السلام اس اصلاح کے نبیاء صلی اللہ علیہ السلام کو یہ عزاز حصل ہے کہ اللہ طرح نے گزشتہ امیاء اطاعت کو جو امتیازات الگ الگ عطاب ہوں ہے وہ آپ کے ذاتی قرآن میں تمام موجود ہیں تمام جو گجہ کر دیئے گئے ایک جگہ پر اکٹھے کر دیئے گئے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو بہت سے خصائص سے نوازہ گیا بہت سے خصوصیات سے اور خضلتوں سے نوازہ گیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو آسل نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین خصائص خصوصیات در جزہر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امیاء اکرام علیہ السلام کس خاص قوم یا کمیلے گریہ اور خاص وقت میں محبوس کیا جاتے ہیں کہ اس کی کوئی حد تھی اس کا کوئی ایک ٹنیور تھا اس کا ایک موقع مقرر تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا فاصل یہ ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک کہ تمام مثالوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے شریعت محمدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتیار خصوصیت عطا کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باصل سے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی شریعتیں منصوف ہو گئی ان پر ایمان رکھنا ہے ان کے مطابق زندگی نہیں گزار ان کے مطابق ہمیں عمل نہیں کرنا دین کے تقریب ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے کیونکہ اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پر شاہد فرمایا آج کے لیے میں تمہارا دین پر فمل کر دیا تم پر اپنے حیمتیں بھی پوری کرتے اور دینی اسلام کو تبارے لیے مطقب فرمایا نیبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر و علیہ وسلم کی ایک کتاب ہے قرآن مجھے آج بھی اپنی اصل شکل میں اور اپنی اصل حالت میں محفوظ بھی ہے اور موجود بھی ہے اور انشاءاللہ عزیز قیامت تک محفوظ بھی رہے گی اور موجود بھی رہے گی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم مزید اللہ علیہ وسلم